اسلام علیکم آج میں یہاں پر گوشت کے کوفتے بنا رہی ہوں اور میں نے یہ بخرید میں شوٹ کیا تھا لیکن لیٹ ہو گیا ویڈیو دالنے میں سوری اس کے لئے کیونکہ بہت زیادہ بیزی ہو گئی تھی میں تو اس لئے ایڈٹ نہیں کر پائی تو یہاں پر ہم نے ہاتھوں سے کوٹا ہے گوشت کو یہ بلکل ہاتھ سے کوٹا ہوا گوشت ہے تو یہاں پر یہ قریب ایک کلو سے زیادہ ہے گوشت تو اس میں میں کچھ مسالے دال کر اس کا گولہ کواب بناوں گے گولہ کواب بنا کے پھر ہم اسے سرف کریں گے تو یہاں پر میں نے مرچے لے لیے ہیں گولہ کواب میں میں یہاں پر مرچ پیس کر دال رہی ہوں اور کٹی بھی بھی دالوں گے تھوڑی سی مرچے میں نے یہاں پر پیس لیے اور یہاں پر میں آٹے کا یوز کر رہی ہوں جیسے بیسن کا یوز کرتے ہیں تو بیسن کا نہیں یوز کر کے میں یہاں پر آٹے کا یوز کر دی ہوں اسے تھوڑا سا بھون لیا ہے میں نے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا اس کی ایک سوندھی جو خوشبو آتی ہے وہ بہت اچھا تیسٹ بھی انہینس ہوتا ہے مطلب بڑھتا ہے اور خوشبو بھی اچھی آتی ہے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے تب آپ جسٹ ہلکا بھورا رنگ ہونے لگے یعنی ہلکا سا بھونانی کے جیسا ٹیکچر اس کا ہونے لگے تو آپ اسے اٹھا کر اس میں گوشت میں ڈال دیں اور یہاں پر میں نے مرچے لیے ہیں تین چمچ مرچے یہاں پر میں نے لیے ہیں گھب رہیے گا نہیں یہ تیز نہیں ہوگا یہاں پر میں نے زیرا پاودر لیا ہے اور یہ کالی مش پاودر یہ حلدی حلدی تو ایکچولی اس میں دلاتا نہیں ہے لیکن میں حلدی اس لیے دال لیوں یہ گرم مسالہ میں نے لیا ہے حلدی اس لیے دال لیوں یہ ادھا خل چینج کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور یہاں پر creepин سرسو گریر میں نے اس میں دال لیا ہے تو حلدی میں یہاں پر اس لیے دال رہی تھی کیونکہ بخریت کا ٹائم میں گوشت تھوڑا زیادہ ہو مطلب کوئی انٹیٹی میں بنتا ہے تو اس کا جو بھی آپ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو باڈی میں جا کے کیونکہ ہم ریگولر اتنا گوشت نہیں کھاتے ہیں بڑھ بخریت کے ٹائم میں تھوڑا زیادہ انٹیک ہو جاتا ہے ہمارے گوشت کا تو اسی کے لئے کوئی پرابلم نہ ہو اسی کے لئے ہلدی ایسی بھی انٹی بیکٹریل پروپٹی رہتی ہے تو یوز کرنا چاہیے یہاں پہ دھنیا پتی اور کٹی بھی مرچے میں نے تھوڑی سی ایٹ کیے دھنیا پتی میں اس میں خوشبو اچھی آ جائے گی تو یہاں پر ایٹ کر لیا ہے میں نے اور اچھے سے بلکل مکس کر دیا ہے تو مکس کریں اسے اچھے سے اگر آپ کو مسالہ کم لگتا ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر بخریت میں بنا رہی بلکل نارمل تھوڑے تھوڑے کم کم مسالے دال کے یہاں پر میں بنا رہی تھے اب یہاں پر اس کا گولہ بنا لے گے جسے گولہ کواب کہتے ہیں تھوڑا سا تیل لیں ہاتھ میں اور اس طریقے سے گولہ کواب بنا لے تو تیل لگانے سے کیا ہوتا ہے یہ ٹوٹے گانی چپ چپا ہٹ تھوڑا رہے گا تو یہ اس کا بائنڈنگ اچھا ہوگا تو یہ اچھے سے بن جائے گا تو یہاں پر ایسے ہی کر کے جتنے سائز کا آپ کو چاہیے میں یہاں پر اس سائز کا بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے سائز کو آپ دیکھ لیں کتنے حساب سے آپ کو بنانا ہے تو یہاں پر ہم بنا لے گیا تو میں سارے کواب بنا کے پھر آپ سے ملتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہ سارے گولہ کواب کو میں نے یہاں پر بنا لیا ہے اب میں یہاں پر ایک ایک کر کے اس کو کڑھائی میں اچھے سے سجا دوں گی کڑھائی میں میں یہاں پر اس لیے لے رہی ہوں اسے میں نے ایک اسٹیم دینا ہے اسٹیم میں اسے لے رہی ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو کواب گولہ رہے گا گوشت کا وہ بہت اچھا سخت ہو جائے گا جو ٹوٹے گا نہیں تلنے سے بھی نہیں اور سالن میں بھی دالیں گے تو ٹوٹے گا نہیں اس کو آپ بلکل سلوپ میں پہلے ہائی فلیم میں کر کے پھر اس کو دیکھ لیں سٹے نہیں جلے نہیں ہے تو اس حساب سے فلیم اپنا کم زیادہ آپ کریں اور ہائی فلیم میں ہی آپ اسے رکھیں اور اس کا دیکھیں پانی نکل رہا ہے اس کا اور زیادہ پانی نکلے گا اور سارا اس کا پانی اس میں ہی سکھے گا سوکنے کے بعد پھر آپ اسے کسی بھی چیز میں نکال کے فریز میں رکھ دیں پھر آپ کو جب کھانا ہو آپ تلے اور کھائیں چیک ہے آپ سالن بنائیں اس کا لیکن میرے سے میں نے سالن نہیں میں بنا پائی کیونکہ سالن نہیں بنا پائی میں کھا کے گھتا ہوں گئے گھر میں سب بہت سارے لوگ آ گئے تھے تو میں انشاءاللہ اس کا سالن کی ریسپی میں کبھی اور شیئر کروں گے تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دبا کر بلکل دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھے سے ادم سخت ہو گیا ہے تو اس پروسس سے بنائیں آپ اپنے گولے کباب کو بہت اچھا بنے گا بنا کر بتائیں کمنٹ کریں مجھے اور لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کریں میرے چینل کو اور مجھے سپورٹ کریں میرے 1000 سبسکرائبر تک پلیز سپورٹ کریں چیک ہے اللہ حافظ